اپرادیوں کو سرنڈر کرتے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسی ہی تصویر گونڈا سے سامنے آئی ہے جہاں انٹاؤنٹر کی ڈر سے گینگریپ کا آروپی گلے میں تختی لٹکا کر خود ہی تھانے میں سرنڈر کرنے پہنچ گیا سرنڈر کرنے والے آروپی پر پچیس ہزار روپے کا انعام گوشت ہے جبکہ اسی کیس سے جڑے دو آروپیوں کو مٹبھیڑ کے بعد پولس جرختار کر چکی ہے یہ تصویریں پولس کے اقبال کی گواہی دے رہی ہیں دیکھئے کس قدر اپرادیوں میں اب پولس کا خوف ہے اور وہ خود ہی تھانے پہنچ رہے ہیں سرنڈر کرنے کے لیے گونڈا سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں جنپت گونڈا تھانا کتوالی نگر میں آج ایک پچیس ہزار روپے کا انعامیہ بدماش جو کی دشکرم کی گھٹنا میں وانچت تھا اس نے آتن سمرپڑ کیا ہے اس نے دشکرم کی گھٹنا کاریت کی تھی اس کے انے دو ساتھی راجہ اور رجوان یہ دو نو پچیس ہزار کے نامی بدماش پولس مٹبھیڑ میں گولی لگنے کے بعد پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں چار دن پورو ایک مہیلہ اپنی بیٹی کے ساتھ جن سنوائی میں آئی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس کی بچی کے ساتھ میں جو کی دلیت سماج کی تھی اس کے ساتھ دشکرم کی ساموہک دشکرم کی گھٹنا ہوئی ہے اس کو گمبھیرتہ سے لیتے ہوئے اس میں اندھاراؤں کے ساتھ SCHT Act میں مکتمہ لکھواتے ہوئے ٹیموں کا گھٹن کیا گیا تھا چووویس گھنٹے کے اندر اس کا ایک ابھیوکت راجہ پولس مٹبھیڑ میں گولی لگنے کے بعد پکڑا گیا تھا کل شام کو اور دیر راتری میں ایک اور ابھیوکت اس کا رجوان وہ بھی پولس مٹبھیڑ میں گولی لگنے کے بعد گرفتار ہو چکا ہے اور آج جو ابھیوکت تھا گھروں پہ پہنچی تھی اور یہ چیتایا تھا کہ جو بھی ان کو مدد کرے گا یا پناہ دے گا ان کے خلاف کروائی کرے گی ٹیم تو آج یہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ میں آکیس نے آتما سمرپڑ کیا ہے ایک اس کا انی جو وانچیت ہے اس کے لیے بھی پولس ٹیم لگتار نکلی ہوئی ہے اور یہ چاروں جو ابھیوکت ہے ان سب کو سزا دلانے کے لیے بھی ہماری ٹیم کٹی بد ہے پاسٹ ٹریک کورٹ سے ان ساموہک دشکرم کے جو بدماش ہے ان کے خلاف کم سمیہ میں زیادہ زیادہ سزا دلانے کا بھی پریاؤس ہمارا رہے گا